محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اللہ رب العزت آپ سب کو صدا خوش رکھے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 26 علامات وقف اس تختی کو کس طرح پڑھتے ہیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھنے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں اور شروع سے اگر ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو چینل پر سب ویڈیوز ہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی نئے دیکھنے والے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ نورانی قائدہ پڑھنا سیکھ جائے اور قرآن پاک جلدی پڑھنا سیکھ جائے تو ناظرین چلی آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیں قرآن پاک میں پڑھتے ہوئے قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کس دگے ہم کس آیت پر ٹھہرنا چاہیے کس آیت پر نہیں ٹھہرنا چاہیے کہا ٹھہرنا جائز ہے کہا نہیں جائز ہے کہا بہتر ہے نہیں بہتر ہے وہی چیز آج کے سبق میں ہم بتائیں گے نشاندہی کر کے تو ناظرین دیکھیں سبق اس طرح پڑھتے ہیں تختی نمبر 26 علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے اس کے موافق وقف کرے یعنی ٹھہرے تو ناظرین دیکھیں اب ہم سبق کو کس طرح پڑھتے ہیں آپ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ والے میں نشان لگے یہ علامات ہیں یہ جتنے بھی ہیں زیرو دیکھ رہے ہیں پاس دیکھ رہے ہیں یہ میم کا جیمزا سواد قاف قاف تو یہ جو ہے سب علامات ہیں اور یہ سب علامات میں ٹھہرنا ہے یا نہیں تو اس طرح جو بیچ میں تشریح ہے پھر یہ علامات ہیں پھر یہاں پہ جو ہے تشریح دی ہوئی ہے دیکھیں آپ کس طرح پڑھتے ہیں سب سے پہلے علامات دیکھیں یہ زیرو کی طرح یہ علامت جو ہے اس علامت کو آیت کہتے ہیں یہاں ٹھہرنا چاہیے اب یہ پانچ ہے بنا ہوا ہے یہ مثل آیت کے حکم کے ہے یہ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا ضروری ہے اہم یعنی ضروری ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا چاہیے اس پر بھی ٹھہرنا جائز ہے جیم وقف جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر ہے زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے سواد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے یعنی کہ جب آپ قرآن کے آیت پڑھ رہے ہیں آپ کی ساز جو ہے اتنی نہیں ہے تو یہاں پہ ضرورت کے وقت ٹھہر سکتے ہیں سواد کی طرح اگر لکھا رہے تو قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں قاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے یہ علامت دیکھیں یہ معاہ اس طرح تین تین نکتہ اس طرح لکھے رہیں گے تو یہ معاہ نقاہ کی علامت ہے دو جگہ تین تین نکتے لکھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے یہ دیکھ لیا آپ نے یہ قف اس طرح یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں سوال یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا جو ہے وہ بہتر ہے اگر آپ کی ساس لمبی نہیں ہے تو ٹھہر جائے اگر ساس آپ کی لمبی ہے تو نہ ٹھہرے یہ بہتر ہے یہ سوال اللہ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لام عرب زبرلہ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے اس پر ٹھہرنا جائز ہے اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں یہ دیکھیں سین یا یہ سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے یہاں پہ تھوڑی دیر دیر ٹھہرے لیکن سانس جو ہے نہ ٹوری آپ وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے تو ناظرین آج کا سبق بلکل آسان ہے آج کے سبق کو اس طرح پڑھنے ہیں اردو سبق ہے آج کا سبق سمجھنے کا ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے قرآن پاک پڑھتے وقت کہا آپ کو ٹھہرنا ہے نہیں ٹھہرنا ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو ناظرین کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز دختی نمبر ستائیس اجرائے قواعد یہ جتنے قواعد ہم پڑھے ہیں اس کے اجرے میں یا آپ ایک اس طرح پڑھتے ہیں وہی پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر ملتے ہیں کل کے سبق میں